اسلام علیکم دوستو پاکستان نے برکس کی میمبرشپ حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن دے دی ہے برکس اس وقت پانچ ممالک کا اتحاد ہے اور انہی پانچ ممالک کے پہلے الفی بیٹ کو جوڑ کر اس گروپ کا نام بھی رکھا گیا ہے جیسے بی سے برازیل آر سے رشیہ آئی سے انڈیا سی سے چائنہ اور ایس سے ساؤت افریقہ اب پاکستان جب اس کو جوائن کرے گا پھر اس گروپ کا کیا نام ہوگا یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اور روس کیوں پاکستان کو اس گروپ میں شامل کرنا چاہتا ہے دیکھیں بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اس گروپ میں شامل ہو اور اس نے پاکستان کا راستہ بھی بلوک کیا تھا کہ پاکستان اس کی میمبرشپ حاصل نہ کر سکے اب روس چین جیسے بڑے ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اس میں شامل ہو تو بھارت کو وہ منع ہی لیں گے کہ بھارت اس میں خلل مت ڈالے پاکستان کو یہ گروپ جوائن کرنے دے اب روس اس لیے بھی چاہتا ہے کہ پاکستان اس گروپ کا حصہ بنے کیونکہ روس خطے کے ممالک کو ایک کرنا چاہتا ہے اور ان ممالک کو اپنی طرف کرنا چاہتا ہے جن پر امریکی انفلینس زیادہ ہے اور پاکستان کی بات کی جائے تو اس وقت پاکستان کو یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان امریکی غلامی میں ہے یا امریکہ کے انفلینس میں آ جاتا ہے پاکستان اور اپنا بھی نقصان اس میں کرتا ہے اور خطے کے دوسرے ممالکہ بھی لائک چین بھی اس وقت بہت پریشان ہے پاکستان سے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے امریکہ کے لیے پاکستان سی پیک جیسے بڑے منصوبے کو سلو ڈاؤن کر رہا ہے اب یہ نہیں کہ برکس کوئی فوجی اتحاد ہے برکس ایک معاشی اتحاد ہے ممبر ممالک کے درمیان جو آپس میں ایک دوسرے کی معاشیت کو سہارا دینے کے لیے یا ان کی اس حوالے سے کافی مدد کرنے کے حوالے سے بنایا گیا ہے برکس ممالک نے دوستو یہاں تک کیا ہوا ہے کہ ورلڈ بینک کی طرح اپنے فنڈز بھی رکھے ہوئے ہیں تو اگر پاکستان اس میں شامل ہو گیا تو پاکستان کو معاشی طور پر بہت فائدہ بھی ہو سکتا ہے جبکہ انڈونیشیا کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی برکس میں شامل ہو سکتا ہے اور دو ہزار چوبیس میں روس کے پاس اس کی صدارت آ جانی ہے اور دو ہزار چوبیس میں کہا جا رہا ہے کہ روس پاکستان کو اس میں شامل کر لے گا ابھی ساؤت افریقہ کے پاس اس کی صدارت ہے اور اسے پہلے بھارت کے پاس تھی اب اگر پاکستان اس میں شامل ہو جاتا ہے تو سوال بنتا ہے تو پھر کیا نام ہوگا اس گروپ کا کیا پاکستان کا پی بھی اس میں لگے گا تو دیکھا جائے تو لگنا تو چاہیے پی بھی لیکن اس سے اس کا نام تبدیل ہو سکتا ہے یعنی کہ برکس میں اگر پی شامل ہو جائے گا تو ظاہر ہے پھر اس گروپ کا نام بھی چینج ہوگا تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اس گروپ کو برکس پلس کا نام دے دیا جائے کہ ان پانچ ممالک کے علاوہ اب یہ ممالک بھی اس میں شامل ہے اور ان ممالک کے نام کا پہلا الفابیٹ اس میں شامل نہ کیا جائے بس پلس کا ایک سائن دے دیا جائے کہ برکس پلس یعنی کہ اب ان پانچ ممالک کے علاوہ بھی یہ جو گروپ ہے وہ اور ممالک اس میں شامل ہو چکے ہیں موسیقی